بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سید زادہ اور حضرت سیدنا نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیجئے حضرت میں قریب سید زادہ ہوں سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے سعدات گرانے سے نسبت کی وجہ سے ذکات بھی نہیں لے سکتا آپ میرے دینی بھائی ہیں سید بھی ہیں آپ میری کچھ مدد کیجئے آپ نے اس کو عزت اور تقریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا آج کوئی نظر نیاز خانکہ میں آئی ہے تو خادم نے عرض کی سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا آپ نے سید زادہ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرے وہ دست غائب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرمائے گا مگر تین دن گزر گئے کوئی نظر نیاز نہ آئی سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ہمیں باتیں مشہور ہیں کہ ان کے بارے میں کہ یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری ایک دن اس نے اجازت طلب کی واپسی کے لئے حضرت محبوب بلاہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی آتگر سے جا رہا ہے آپ نے اس کو چند پال کے لئے روکا اور اندر سے اپنے پاپوش لاکر دیا اور کہا اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لئے اپنے جوتے کے علاوہ کچھ نہیں وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا ان پرانے جوتوں کا کیا کروں گا حضرت نے اچھا مزا کیا ہے میرے ساتھ دوسری طرف کی سنیے کہ سلطان محمد تغلق کسی جنگ سے مہم سے واپس آ رہے تھے حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین نولیہ کے خلیفہ بھی تھے سلطان کے ساتھ تھے چونکہ آپ ایک قابل قدر شائر تھے اس لئے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے خوش ہو کر آپ کو سات لاکھ چیتل سکہ راج الوقت سے نوازا اپنی واپسی کے سفر پر جب ابی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کا پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خشبو آ رہی ہے مسائے بولے امیر حضرت محبوب الہیتو کے لوکڑی میں ہیں جو دہلی سے کافی دور ہے آپ کو ان کی خشبو کیسے آ گئی مگر امیر خسرو بے قرار باہر نکل پڑے اور خشبو کا تاقب کرتے کرتے ایک سراہ تک جا پہنچیں یہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سار کے نیچے کچھ را کر سویا ہوا تھا اور خشبو وہاں سے آ رہی تھی آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا تم حضرت نظام الدین اولیہ کی خانکہ سے آ رہے ہو تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا ہاں آپ نے اشتیاغ سے پوچھا کیسے ہیں میرے مرشد وہ شخص بولا وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا مگر اور تو کچھ نہیں دیا آپ نے پڑھانے میں سیدھا جوتے ضرور دے دیئے پھر سنتے ہی امیر خسرو کی عالت غیر ہو گیا اور کہنے لگے کہاں ہیں میرے مرشد کے پاپوش تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیا آپ نے ان کو پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے تو ان کے بیچے گا اس نے کہا امیر کیوں مزاک اڑاتے ہو امیر خسرو بولے مزاک نہیں میرے پاس اس وقت سات لاک چیتل ہیں وہ لے لو مگر میرے مرشد کے پاپوش مجھے دے دو اگر چاہو تو دہلی چلو اتنی ہی اکمور دے دوں گا تمہیں سات لاک چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائیں گا مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو سات لاک چیتل دے دیا اور سات میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کریں پھر امیر خسرو اس حالت میں خان کا مرشد میں داخل ہوئے کہ پاپوش اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور اس حال پر رکھے بڑے چلے آ رہے تھے اور زارو کتار رو رہے تھے حضرت نظامن دین اولیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا خسرو ہمارے لئے کیا لائے ہو امیر نے جواب دیا سیدی آپ کے پوش لائیا ہوں کتنے میں خرید دیا حضرت نظامن دین اولیہ نے استفار کیا سات لاک چیتل امیر نے جواب دیا عرض کی بہت ارزان لائے ہو محبوبی الہی مسکراتے ہوئے بولے جی سیدی سات لاک چیتل تو بہت کام میں اگر وہ سید زیادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر پاپوش مرشد حاصل کر لیتا اور ان کی اپنے مرشد سے محبت حضرت نظامن دین اولیہ کا مقام معارفت جس کی ویسے ان کو محبوبی الہی کہا جاتا ہے دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شیر پڑھا سر پر رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے ہم تاجدار حرم ہیں جب رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باپوش اتنے قیمتی اور وقت ہے تو میرے آقا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی کیا بات ہوگی